نحمد هو رسولی علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی اسرابی عبدی لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاکثر لذی بارتنا خوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیل البصیر وقال عز و جل وقضینا الہ بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارد مرتین ولتعلن علوما کبیرا فا ازا جا اواد اولاہ ما باعثنا علیکم ببادل لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار وقان وادا مفعولا ثم رددنا لکم الكررات علیهم وامددناکم بے انوالی وابنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان اخسنتم اخسنتم لانفسكم وان اصاتم فلها فا ازا جا اواد الاخرہ لیسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة وليتبروا ما لو تدبیرا اس وقت مجھے فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور جب سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے حماس نے جو فلہ اس ریسنٹلی جو اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر پھر جس طرح اس نے بروٹیلٹی کے ساتھ ریٹری ایٹ کیا ہے اس کے بعد مسلسل موقع ملا ہے اس ایشو پر گفتگو کرنے کا میرے تقریب پانچ خطابات ہوئے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پانچوں مواقع پر موضوع بدلتا رہا ہے یعنی اس کا جو استدلال ہے یا لائن آف آرگومنٹ ہے وہ بدلتی رہی ہے اپنی جگہ پہ وہ سب اہم ہیں میں ان میں سے اس وقت کسی کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا ہے نہ اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا اس کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے مطلوب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بعض میں موقع ہو تو وہ چونکہ میرے پیش کے اوپر تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں سراہاں گیا ہیں علماء کے لئے سے بھی سراہاں گیا ہیں علماء کی طرف سے بھی سراہاں گیا ہے تو اس لئے میں یہ جسالت کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کا ذکر کرتوں شروع میں دوسرا یہ کہ اس طرف بھی ذرا اشارہ ہو جائے گا کہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے تو اس موضوع پر بات جو ہے وہ مختصر بھی ہوگی جزوی بھی ہوگی اور کسی ایک پہلو سے ہوگی سارے پہلو کا اعادہ کرنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں مسجد اقصہ جو ہے یہ والی مسجد ہے ہی نہیں وہ تو کہیں آسمانوں پہ جو بیت المامور ہے وہ مسجد اقصہ ہے اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے کیے پھر اس طرح کی بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے بیت اللہ ہیں تو بیت المقدس تو ہے ہی یہودیوں کا تو ادھر جا کے مسلمانوں نے کیوں سین پھنسا لیا ہے ہمارے اپنے لوگ کہے اچھا اس طرح کی بات اگر کوئی سیکولر لیبرال قسم کے لوگ کہیں تو اس کو آدمی نظرانداز بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے دینداروں کی طرح سے جب اس طرح کی باتیں آئیں تو یعنی ایک بہت پریشانی لائک ہو جاتی ہے کہ جن کی دین کی شورتیں اور دین کی حوالے سے لوگ ان کو مانتے ہیں تو ان کی طرح سے جب ایسی باتیں آتی ہوں گی تو کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ایک پراغندگی اور انتشار فکری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس ساری چیز کو صاف کرنے کے لیے کوشش کی کہ اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے قبلہ اول کا مسئلہ ہے کہ جی قبلہ اول تو قرآن نے کہا یہ خانہ کعبہ ہیں تو آپ نے اسے کیسے قبلہ اول بنا دیا اچھا ایک مسئلہ یہ دی ہے کہ یہ مسجد اقصاد اس وقت تھی ہی نہیں حضرت عمر کے طور میں تعمیر ہوئی تو الحمدللہ ان تمام مسائل پر ایک یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سہر حاصل لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر عالمی نیک دلی کے ساتھ بات کو سنے تو کنفیوئن دور ہو سکتا ہے وہ جو گفتگوئیں ہو گئی ہیں اچھا اب میں چاہتا ہوں ایک اور چیز کو آپ سمجھیں آج میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ میں نے کہیں اور ماذا اشارتاں کی ہو تو کی ہو لیکن تفصیل سے نہیں کیے اور آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل میں الحمدللہ آپ یکسو ہوں گے آپ کو اس سے کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی تو وہ چیزیں جو آپ پہلے ہی یکسو ہیں تو ان کو دوبارہ اعادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے ایک نئی چیز آپ کے سامنے کم ازگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں نہیں ہو جائے میرے اعتبار سے تو ضرور نہیں ہے آپ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے دید نہ ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اس وقت نوجوان ہیں یا جو بھی وہ اس معاملے میں اسرائیل پر یعنی جس کو ہم کہنا چاہیے کہ سب مل کے متحد ہو کر اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں اور بظاہر اس کے علاوہ کوئی ہنگ بھی نظر نہیں آتا ہے یہ لاتو کے بوت ہیں باتو سے ماننے والے نہیں اس نے امریکہ کو ٹھوڑا کرا دیا تھا اس نے یو این لوگ کی تمام قراردادوں کو اٹھا کے جو ہے نب چیز کے پیچھے پھنکا ہوا ہیں پھر اس سے آگے یعنی اس نے چلیں ایک ہوتی ہیں نان سٹیٹ اکٹرز ہوتے ہیں وہ اگر کوئی حقوق انسانی کی خلاف ورزی کریں تو وہ ان کی طرف سے یعنی وہ انافیشلز ہیں لیکن ایک سٹیٹ ریکنگ نائز سٹیٹ جب وہ جنگی جرائیم میں ملبس ہو تو یہ تو انتہائی ڈھٹائی کی بات ہوتی ہے یہ آخر درجہ کی بات ہوتی ہے وہ یعنی وہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں مانتا آپ سے جو ہو سکتا ہے کرلو اب ایسے کا اس کے سوا کیا علاج ہے کہ جیسے وہ تیسا ایسے کا اس کے سوا کیا علاج ہے ٹیٹ فار ٹیک اس کے علاوہ تو کوئی علاج بنتا نہیں ہے آپ کیا دلائل سے قائل کریے کیا دلائل دیں گے کچھ ممکن نہیں ہے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے دلائل کے بات آپ کس کے سانے رکھیں گے آپ سوچیں آج ہم نے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلسطینیوں نے زمینیں بیچی تھی انیس سو سترہ سے دیکھے انیس سو اٹالیس کے درمیان اس سے پہلے تو ان کا رائٹ ہی نہیں تھا نا مارا نے کہا سترہ میں ایدانے بانفور کے بعد ممکن ہوا کہ یہ وہاں جا کے یہودی رہیں تو زمینیں خریدی انہوں نے نو ڈاؤٹ خریدی ہیں فلسطینیوں نے بیچی ہیں لیکن آپ اٹالیس کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ جو کل ان کی ملکیتی زمینیں تھی انیس سو اٹالیس میں وہ فلسطین ارض فلسطین کا سات پرسن تھی ٹوٹل رقبے کا سات فیصد تھی اب آپ ذرا اقوام متحدہ کی انصاف کا اندرزہ لگائیں کہ جو سات فیصد رقبے کے مالک ہیں ان کو تریانویں فیصد کے اوپر حاکم بنا دیا گیا اور تریانویں فیصد کو ان کا غلام بنا دیا گیا تو ایسے میں آپ کدھر دلیل پیش کریں گے جب اس طرح فیصلے ہو رہے ہوں تو کہاں دلیل بنے گی جو فلسطینی پانچ ہزار سات سے مستقیغن وہاں پہ رہے ہیں معلوم تاریخ جو ہے اس سے پہلے بھی رہتے ہوں گے لیکن یہ تو معلوم تاریخ ہے کہ پانچ ہزار سال میں ان کے وہاں سے نکلنے کی کوئی جو ہے نا وہ ثبوت موجود نہیں ہے مشہم آ رہے ہیں پرمنٹ سیٹلر ہیں اور اس کے مقالے میں یہودی اس پورے عرصے میں بمشکر ٹوٹو میں بارہ سو سال رہے ہیں یعنی پانچ ہزار سالوں میں یہودی جو عرض فلسطین میں ان کا قیام کی مدد بنتی ہے بمشکل بارہ سو سال بنتی ہے اور وہ بھی ٹکڑوں میں بنتی ہے مستقل قیام پانچ سو سال سے زیادہ نہیں ہے ان کا رائٹ بن گیا وہ سن اختہ سائل ہو گئے اور جو پانچ سو سال سے مسلسل چلے آ رہے ہیں وہ ہو گئے جناب وہ اجنبی وہ ہو گئے وہاں یعنی اپنے ہی ملک میں غلام ہو گئے تو جب دنیا اس طرح فیصلے کر رہے ہو تو وہاں کوئی دلیل چل سکتی ہے وہاں کوئی انصاف کی بات اور علم کی بات اور کامون کی بات یہ وہاں پہ کچھ نہیں چلتا وہاں ڈنڈا ہی چل سکتا ہے تو حاصل یہ کہ اگر ہم اکلم سوچیں تو تو بھی ڈنڈے کے سوا کوئی علاج نظر نہیں آتا ہمارے جو جوش و جذبہ ہیں عوام کا بھی ہے خواست کا بھی ہے دینداروں کا بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی جو ہمیں اسرائیل کو کا علاج کرنا چاہیے اچھا دوسری طرف صورت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اکمران ہیں اکثر ہو گیشتر یہ اکثر ہو گیشتر بھی شاید میں نے تکلیفوں نہیں کہا ہیں سارے ہی کہہ لیں مجھے اللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے تو ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی جورت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسا موقع بھی اختیار کریں لڑنا تو بہت دور کی بات ہے اصول پر مبنی موقع بھی اختیار کر لیں اس کا بھی امکان بزائے نظر نہیں آتا ہے اچھا اب آ جائیں جی دوسری چیز کی طرف تو پھر فرض کر لیتے ہیں ابھی ہم فرض کرتے ہیں ایک کیاسی صورت بناتے ہیں کہ اگر سارے مسلمان مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ کری لیں جیسے یورپی یونین ہے یا جیسے نیٹو ہیں اس طرح سارے مسلمان متعید ہو کے پہلے تو یہ سوچئے کہ یہ اتفاق ناممکنات میں سے لیکن بل فرض ایسے ہو جائے تو کم از کم ہمارے پاس انیس سو سر سر انیس سو تریتر کی دو جنگیں ہیں جنہیں پاکستان اس میں نہیں تھا ایراد نہیں تھا عرب سارے اس میں تھے اور سب مل کے اسرائیل کے ساتھ لڑے اور سب کو مل کے اسرائیل نے سب اکٹھے اسرائیل کی جو بھی توسی ہوئی ہے اس میں ہوئی ہے یہ زمینی حقیقت ہے اچھا دوائیں اس وقت بھی تھی یہ نہیں کہ اس وقت لوگ آجنی کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ اس وقت لوگ نمازیں سارا کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود مسلمانوں کے ہاتھ سے زمین نکلی ہے کوئی ایک انچ مزید حاصل نہیں کیا یہ یعنی اٹھالیس میں تو یروشلوم اس کے پاس نہیں تھا تو سرسٹھ کی جنگ میں اس کے پاس آیا اور تریتر میں اس نے پھر یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا جولان کی پاڑیوں پر بھی چاکیا سرائے سینہ لے لیا مسر سے وہ تو بعد میں مذاکرات کے نتیجے میں کیمپ ڈیورٹ جا کے جب سرنڈر کیا تھا ساداد نے تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے وہ خالی کیا تھا نہیں تو یہ سارا علاقہ ان کے پاس سے رہ گیا تھا یہ مجموعی مسلمانوں کی طاقت کا نتیجہ نکلاتا ہے اچھا طاقت لی پچھتے چھ ساتھ سالوں میں شام کا برکس نکل گئے ہمیں بتایا نہیں کیا ساٹھ لاکھ لوگوں کا فگر آتا ہے جو اس عصے میں شام میں مارے گئے مسلمان نے مسلمان کو مارے مصر تو خیر چلے وہ ابھی تک محفوظ ہے ایک حد تک لیکن یہ کہ وہ بھی سعودی عرب کے تابع ہے اس نے وہی کرنا ہے جو سعودی عرب نے اسے کہنا ہے اس سے دائیں بائیں اس نے بلکل نہیں ہونا ہے اس وقت جو مصر ہے سی سی کا مصر ایراب کا برکس نکل چکے ہیں وہ تو تیس سالوں سے یعنی جنگ کی عالت میں تو عرب دنیا کے اندر تو آپ کو بلکل جان نہیں نظر آتی کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اب آ جائیں پیچھے ایران ہے اور پاکستان ہے ایران نے کیا کرنا ہے کیا کر سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے ایران نے کوئی خفیہ تیاریاں کر کے رکھتی ہوں تو میں نہیں جانتا اور ایران کے ہاں جی ترکی بھی پھلکل ایران کے روس کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ مل کے کچھ پروگرام بن جائے تو شاید کوئی صورت بن جائے لیکن یہ کہ ابھی فی الحال سرفس پہ یہ چیز بھی مچور ہوتی نظر نہیں آتی اس کے بعد ہم ہیں تو ہم تو خیر ایٹ پی پاورز بھی ہیں ہماری دنیا کی نمبر ون فوج بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بھی کیپیبلیٹی کتنی ہے کہ ہم اپنی فوج کو اکتر میں مشرقی پاکستان نہیں پہنچا سکتے اور دوسری طرف ہماری شہرک انڈیا کے قبضے میں ہم آج تک نہیں چھوڑا سکے یعنی کشمیر یہ ہماری استعداد ہے اور یہ وہ حقائق ہے جو ہمیں سمجھنے چاہیے اور اس میں اگر آپ اس چیز کو شامل کر لیں کہ دوسرے علاقے میں جا کے اتنا دور جا کے لڑنے کے لیے آپ کو نیوی چاہیے ہوتی ہے نیوی کے بغیر ملٹری کی مومنٹ نہیں ہو سکتی اور ہماری تینوں فورسز میں کمزور سب سے نیوی ہیں وہ اپنے شہرک جو ہمارا جو ایریا ہے اس کا ایک حفاظت کر لے تو بہت کمال سمجھا جائے گا اڈیرک کرنا تو بہت دور کی بات دفاع کرنے تو بہت بڑی بات سمجھے جائے گی جب یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو اس لیے بالکل نہیں سنا رہا کہ ہم لیٹ جائیں ہم وہ جو نا ایسی پالیسی افتیار کرنے جو بے شرمی والی وہ وہ ایک الہ دبات ہے میں صرف یہ کہ حقیقتوں میں معلوم ہونا کہ ہماری اس وقت وزن کتنا ہے ہماری جان کتنا ہے وہ ہمارا پیکر خاکی تو یہ اب جب آپ کا پیکر خاکی یہ ہو دیکھیں اصول تو یہ یعنی روس کا امریکہ سے مقابلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ روس کتنا طاقت وار ہے امریکہ کتنا طاقت وار ہے تو اس سطح پہ تو ہم یہ اب آ جائیں دوسری چیز مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپائی دوسری چیز یہی ہو سکتی ہے مومن ہے تو بے تیگ لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ سارے سپائی وہ ہوں گے جو دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو بے تیگ لڑنے تماشا دے پھوں گا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہاں ہاں ہنا قائدون ہم یہاں پہ بٹی ہوئے سوال یہ ہے کہ میں بے تیگ لڑنے کے لیے تیار ہوں یا آپ بے تیگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اصل میں تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اب میں ارز کروں کہ اگر ہم بے تیگ بھی لڑیں گے تو جو جو ہمارے پچھلے دو سو سال میں بے تیگ لڑے ہیں کامیابی نے ان کے قدم نہیں چونے مجھے اس بات پر معاف رکھے گا یہ بھی تاریخی حقیقت تیاریخ شہیدین سے بڑھ کر کون ہوگا جس نے اسباب سے آگے جا کر فیصلے کیوں گے اور وہ انہوں نے اپنے پیکر ایک خاکی میں جان بھی پیدا کی تھی یعنی ان میں روحانیت بھی کمال درجہ کی تھی اللہ کی بندگی بھی کمال درجہ میں تھی افراد بھی تھے لیکن آج کی بدلی ہوئی دنیا کا شہور نہیں تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے امریز کی فوج تو بڑی بلا تھی سکھوں کی فوج سے نہیں مقابلہ ہو سکا تھا اور ہماری خطے میں وہ نتیجہ برامد ہوا اور قربانی کا مادہ جتنا ان کے اندر تھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی ہیں انگریزوں کے یہ نہیں کہ ہم نے مضامت نہیں کی سراج الدولہ نے مضامت کی ٹیپو سلطان نے مضامت کی یہ سارا ہمارا علماء نے مضامت کی ایک بات کرتے ہیں کہ دیلی کیا کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی نہ کسی عالم دین کی لاشنہ لٹکی ہوئی ہو تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے مضامت نہیں کی لیکن ہماری ہر مضامت ناکامی سے دوچار ہوئی کامیابی کا قدم کسی نے نہیں کسی کے نصیبے میں نہیں آیا تو کچھ تو سوچنے کی بات ہے اصل میں ایک ارض کر دوں دنیا بہت بدل گئی دنیا بہت بدل گئی ہے ہمیں شعور نہیں ہے کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے ایک چھوٹی سی مثال ارض کر دوں میں اسی اپنی بات کا ہمارا ایک علاقہ دھانا بہکوٹ آپ نے سنا ہو شاید یعنی وہ آخر میں کشمیر کے ساتھ جا کے ہم جڑ جاتے ہیں تو ہمارا خاندان کچھ عرصہ پہلے جانے کشمیر سے آیا تھا اور بیروٹ اور یہ جو ایک جگہ یہ جگہ خالی پڑی ہوتی تو وہ وہاں آکے وہ رہنے شروع ہو گئے اس کے جو سامنے علاقہ مغرب والی سائٹ پر پورا پہاڑ ہے تو یہاں پہ یہ کڑال برادری کے لوگ رہتے تھے پھر یہ آپ اس میں لڑتے رہے لڑتے 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 کہیں بہت بعد میں آکے فیصلہ ہوا کہ یہ جو مشپوری کی ٹاپ ہے کہ یہاں سے جو پانی اس طرف گرتا ہے وہ دھونوں کا ہے اور جو پانی اس طرف گرتا ہے وہ کڑالوں کی جگہ یہ جا کے آخر میں فیصلہ ہوا میں کہتا ہوں یہ تو ہو گیا اس زمانے میں آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے میں آپ کی زمین زبردستی قبضہ کر سکتا ہوں کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی کسی کمزور سے کمزور آدمی کی زمین پر اس طرح قبضہ کر سکتا ہے جیسے اس وقت قبضہ ہو گیا یہ جدید ریاست ہے یہ ماں جیسی اگر نہیں بھی ہے تو پروٹیکشن یہ دے رہی ہے اپنے شہرک کو اس کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی جان عزت مال عبرو کی حفاظت ریاست کے ذمہ داری ہے یہ آج کی ریاست نبا رہی ہے اور گراس کرون لیور پہ جا کے نبا رہی ہے چلیں ہمارے ہاں تھوڑا ہوگا وست میں زیادہ ہیں لیکن یہ ایک سمجھئے کہ آج کی ریاست کی پینٹریشن کتنی ہے وہ جس دور میں یہ لڑائیاں ہوئیں ریاست تو تب بھی موجود تھی ہم جیسے خلافت کہتے ہیں وہ خلافت صاحبہ بزارتے خود موجود تھی پہاڑ پہ کوئی پاڑی ہے آپس میں لڑ لیں تو ریاست کو اس سے کوئی فکر کریں لیکن آج کی ریاست یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی آپ ریاست سے چھپ کر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں یہ اور پھر یہ کہ اس پورے میں آپ اگر ریاست پاکستان کو دیکھیں صحیح معنی میں دیکھیں دنیا کے حصولوں پر پرکھیں تو فیلڈ سٹیٹ کرا پائے گی تو جنہیں ریاستوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ان کی طاقت اصل میں یہ ہے جس جب ہم اس کو نہیں دیکھتے تو بیتر پھر ٹھیک ہے وہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے جنت میں بندہ پہنچ جائے گا اور یہ کہ وہ سارا کچھ تو ہو جاتا ہے دنیا تو بہرہ لے کر اللہ تعالیٰ نے اسواب کی سطح پر بنائی ہے اب میں یہ اس تمہید کے ساتھ اگلی بات آپ کے سامنے رہتا ہوں ابھی ذہن میں رکھئے امت مسلمہ جو ہے اس کی تاسیس نہیں ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نہیں ہوئی ہے ہم اس سے چلے جاتے ہیں حضور دھائی ہزار سال پہلے تقریبا یوں سمجھ لیجئے آج سے دھائی ہزار سال پہلے چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سب یہ تقریبا ہزار سال پیچھے چلے جاتے ہیں بیت المقدس ہیں وہاں پہ وہ تورات موجود ہے جو آسمان سے اتری تھی وہاں پہ نبی موجود ہیں جسے کہتے ہیں نا اس وقت کے نبی موجود ہیں اس شہر کے اندر وہ مسجد کیوں حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا جسے وہ حیکل کہتے ہیں ہم مسجد کہیں گے قرآن نے اسے مسجد کہا ہے ہم بھی مسجد کہیں گے وہ مسجد وہاں پہ موجود ہے اس مسجد کے اندر لوگ عبادت بھی کرتے ہیں ہم سے زیادہ جذبی کے ساتھ کرتے ہیں وہاں وہ تورات بھی ہے تابوت سکینہ بھی ہے تابوت سکینہ ان کا ایٹم بگ ہے یعنی وہ جب جنگ میں ساتھ ہو تو شکست ہوتی نہیں وہ بھی بہت ہے سارے تبرکات اس کے اندر ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ آسا بھی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساری چیزیں ساتھ ہیں بڑے نیک لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر نکلتے ہی نہیں اس مسجد کے اندر ہر وقت عبادتی میں مصروف رہتے ہیں عراق کا ایک بادشاہ ہے بخت نصر وہ حملہ کرتا ہے اور اس مسجد کی اینڈ سے اینڈ بجا دیتا ہے اس شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا دیتا ہے بارہ لاکھ کی عبادی کا شہر ہے چھے لاکھ کو غلام بنا دیتا ہے چھے لاکھ کو قتل کر دیتا ہے یہ دیکھیں ابھی کوئی کیمیکل ویپنز نہیں ہیں کوئی جو اینا ماس ڈسٹریکشن ویپنز نہیں ہیں چھے لاکھ آدمی قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے وہ چھے لاکھ کو قتل کر کے چھے لاکھ کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں یہ کوئی مسلمانوں نے مبالغہ کر کے جنہیں نہیں لکھا یہ خود یعنی یہودی لیٹریچر کے اندر تاریخ میں یہ چیزیں محفوظ ہیں یہ کیا اس نے قرآن میں صرف اس کا ذکر کیا قرآن نے کہا فائضہ جا وادو اللہ ہما جب دو وادو میں سے پہلے وادے کا وقت آئے گا باسنا علیکم عباد اللہ نا علیش باسن شدیدین ہم نے تم پر مسلط کیے اپنے وہ بندے جو سخت جنگ جو تھے اب دیکھئے یہاں اب یہ ایک تھوڑا سا معمولی سفر کہے جو لوگ عربی لوگت سے واقف ہیں صرف کو جانتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا اسے ناہ کو جانتے ہیں کہ ابادنا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں محبت کا انداز ہوتا ہے اباد الرحمان اباد اللہ اس میں محبت کا انداز ہے تو جو کافر بھی ہیں وہ بندے تو اللہ ہی کے ہیں لیکن ان کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ بھی ہمارے ہی غلام تھے لیکن یہ کہ وہ ہماری مانتے نہیں تھے تو وہ اسباب کو بنے ہوں گے جن کے تحت انہوں نے ان کو بھی لگا ہو گیا یا اس وقت کا کوئی بنا لیتے ہیں ہم سی پیک اس وقت ٹریڈ ہمارے قبضے میں آ جائے یہ علاقہ تو وہی ہے جہاں سے مشرق مغرب کی ساری تجارت کنٹرول ہوتی ہے تو وہ بخدے نصر میں حملہ کر کے ان کی ہٹسیڑ بجان دی چھ لاک قتل ہو گئے چھ لاک غلام ہو گئے اور ایک متنفذ زندہ نہیں چھوڑا گیا اس شہر میں یہ وہ بستی ہے جسے دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا انہا یخی حاضح اللہ حباد موتہا اس طرح تباہ ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا یہ ہماری معلوم تاریخ میں بیت المقدس کی پہلی بربادی پہلی تباہی ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کر کے گویا مسترد مانا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ صرف تاریخی خبر نہیں ہے قرآن نے اس پر اپنی مورے تصدیق سبت کیے اس کے بعد میں وہ بیچ کی تاریخ ساری غیب کر رہا ہوں کیا ہوا پھر وہ ایک دفعہ دوبارہ آباد کیا انہی بنیس رہینیا کے آباد کیا اور سن 63 قبل مسیح میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ساتھ سو ساتھ پہلے کہہ لیجئے یہ ایسا ہوا کہ پام پی آئی ایک جرنیل تھا اور وہ رومی تھا یعنی آج کے نیٹو والے ایک سمجھنے کیسر کیسر روم والے وہ آئے اور انہوں نے یہ علاقہ قبضہ کر دیا قبضے کی وجہ وہی تجارتی ہے اس کے تحت انہوں نے قبضہ کر دیا اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بنا لیا باج گزار اور ایک انٹرنل اٹانومی ان کو دے دی اپنی مذہبی جو بھی عبادتیں بھی کرو ایک شریع عدادت بھی تھی ان کی لیکن ایکزیکوشن اپنے پاس رکھی تنفیض ان کے پاس تھی اب یہاں ایک چیز سمجھئے گا یہ وہ دور تھا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام آئے بہت این بات ہے یہ جو اب آ رہے ہیں مسیح علیہ السلام کیوں آئے اللہ کا پیغام دیکھا ہے کون ہے یہ کس کی طرف سے ہیں یہ دین کی کون سا دین موسیٰ علیہ السلام جو شریعت دے کے کہتے ہیں اس کی تجدید کرنے آئے ہیں اب آپ سوچئے کہ یہ جو موجود لوگ ہیں وہ بھی تو اسی دین کے تابع داری کے تابع دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابع داری کے تابع دار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابع دار ہونے کے دعوے داروں نے اللہ کی طرف سے معمور کی ہوئے بندے کو متفقہ طور پر کافر قرار دی بس یہ اہم ترین بات ہے اس کو یہ ذہن میں ہم بٹھا لیں گے آج کا مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کافر قرار دے دیا اور چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تھا اور کافر ہوا لہذا مرتد ہے تو مرتد ہے تو واجب القطن ہے اس بنیاد پر انہیں سولی دی گئی تھی وہ جو سولی دینے کی سزا تھی اور آپ ذرا اس کی شدت کا اہتادہ لگائیں گورنر کونے اوپر بیٹھا ہوا رومی وہ مشرک ہیں اسے نہ عیسائیت سے غرض نہ یہودیت سے غرض وہ اس وقت کا آپ کہیں سیکولر اور ٹرو سیکولر بندہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی کون ہو حچہ لیکن اسے خبریں ملی جیسے بادشاہ لوگ خبریں رکھتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بندہ بہت نیک ہے جو انہوں نے فسا دیا ہے اس نے سزا سزا ڈیفر کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی عید کا دن آ گیا رومیوں کی جشن کا کوئی عید کا دن آ گیا تو اس نے ان کے سامنے پیشکش رکھی یہودیوں کے سامنے کہ آج ہماری خوشی کا دن ہے اور ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اس موقع پر کسی موت کے قیدی کو آزاد کرتے ہیں تو میرے پاس دو کہہ دیئے ہیں ایک وہ ہے جس نے کئی قتل کی ہوئے ہیں چوڑ ڈاکو بدماش ہے اور دوسرا یہ ایک بندہ ہے جو تمہارا مجری میں ہے تو میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کو چھوڑ دوں آپ بتاؤ کس کو چھوڑوں اب آپ اس کی نیت سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے ان کے مشورے کے بغیر چھوڑتا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں مذہبی چیز کو ٹھیس پہنچیں تو پھر بدامنی ہو جاتی ہے تو وہ نہیں چاہتا بدامنی ہو تو وہ ان سے مشورہ کر کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں سب نے متفقہ طور پر کہا ڈاکو کو چھوڑ دو اور مسیح کو لٹکا دو یہ تھی سوچ جو پریویل کر رہی تھی یروشلیم میں اور کس میں دینداروں میں اس وقت کے جو دیندار تھے ان کے اندر یہ سوچ موجود تھی لہٰذا پھر ستر برس گزرے ہیں مسیح علیہ السلام کے بعد ستر عیسویں ہیں اب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا جہاد کا جذبہ کہ ہم غلام کیوں رہے ہیں پہلے سے بھی تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں بھی سائیڈز پہ کچھ نہ کچھ تروائیاں ہو رہی تھی اب انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑیں گے رومیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ کی طرح سے آگئے ان کو ہم رگڑا دیں گے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور بغاوت کر لیا بغاوت کامیاب ہوئی گورنر آس پہ قبضہ کر لیا تو نکال باہر کیا رومیوں کو لیکن اب آیا ٹائٹس رومی ریاستو کا ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کی رٹ جب چیلیج ہو جاتی ہے تو ایک جگہ اگر بغاوت کامیاب ہو جائے تو پھر ادھر 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 آگے پیچھے کئی جگہوں سے اٹھ کھڑی انہوں نے انہیں نشانہ عبرت برانا ہوتا ہے لہٰذا اب وہ آیا ٹائٹس رومی اور اس نے آکے حملہ کیا لمبی رڑائی ہوئی لیکن اللہ نے بھی کوئی مدد نہیں کی بلکہ الٹا اللہ نے بارشیں برسائیں سلاب آیا اور وہ پانی سارا ان کے گزا کے جو گدام تھی ان میں گز گیا رومیوں کو نقصان نہیں ہوا مزرمانوں کا نقصان ہوا سارا اور وہ فتح جو ہے نا کدھر ملٹی شکست ہو گئی ویسے اس جنگ میں دس لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے لیکن ایک دن میں صرف ایک دن میں ایک لاکھ تیس ازار اس نے قطل گیا وَلَيَدْخُلُوهُ كَمَا وَلَيَدْخُلُو الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوْوَلَ مَرَّةً تاکہ وہ داخلوں مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ والے داخل ہوئے تھے وَلَيُتَبِّرُوا مَعْلَوْ تَتْبِيرًا اور ہر وہ شہر انہیں بلند نظر آئے اسے تیعبالہ کر یہ رومیوں کی آتھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو سال پیدایش سے پانچ سو سال پہلے ہوا اب یہ تاریخ کس کیا جی یہ ان کی ہے جب حضور کی بیست ہوئی ہے تو وہ یروشلم میں موجود نہیں تھی یہ ان کے ڈائیاسپورا کا دور ہے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے کب آکے وہاں دوبارہ آباد ہوئے انیس سو سترہ میں میں چاہتا ہوں یہ تیسرے دور دیکھئے دو دور میں نے آپ کو بتا دی یہ پہلا دور ہے جب بخت نصر نے نکالا اور آئے لائے کون تھا دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کہتا اللہ دعود و جالو اس کے نتیجے میں آئے تھے اور دوسری دفعہ کون لائیا وہ زیر علیہ السلام لائے کرتے کرتے بڑی عظیم طاقت بنے پھر کس نے نکالا ٹائٹس رومی نے نکالا یہ سب کب ہوا مسلمانوں سے بہت پہلے ہو گیا چھے سو سال پہلے ہو گیا اور پھر اس کے بعد تاریخ نے کروٹ کب لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھ لیئے کہ کوئی ہزار پرس کے بعد یورپ میں تحریک اے آئے علوم شروع ہوئی پھر اس کے نتیجے میں نئی اقوام اٹھیں پھر ایک نیا مذہب بڑا یہ بہت اہم بات ہے یہ جو جسے آج ہم عیسائیت کہتے ہیں یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یہ پروٹیسٹنٹس ہیں یہ سارے برطانیہ امریکہ آسٹڈیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ یہ سب پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ذہن میں رکھے ہو پروٹیسٹنٹس آئی صد یعنی یہ نہ آرثور ڈاکس عیسائی ہیں یہ نہ یہ کیتھولک کرسچنٹس ہیں یہ پروٹیسٹنٹس یہ یعودیوں کے زیرے اثر بنے وہ جو اثر عیسائی تھے وہ یعودیوں کے دشمن تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یعودیوں نے ان کے خدا کو سولی دی تھی وہ کیسے ان کو قبول کرتے لہذا وہ تو تھے دشمن اور جو ان کے ہمدرد بنے یہ بنے پروٹیسٹنٹس وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ یہ ہیں اس وقت دنیا کے حکمران اور یہ ہیں کہ جو یہودیوں کے ہیں سب سے بڑے سپورٹر اور یہ ہیں سہونی یہ ایک انہیدہ بیعظ میں اس وقت اس میں یہ خود ایک لمبا موضوع ہے تو بیرالچنے آجائے اس چیز کی طرف قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی یہ آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی سورہ بنی اسرائیل میں بیچ میں اور بہت سی پیسے ہوئی ہیں شروع میں آتے ہیں حضور کا ذکر بیت المقدس جانے کا اگلے آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب موسیٰ کو ہم نے کتاب تھی وَجَعَلْنَا هُوْ هُدَرْ لِبَنِي اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے آجائے تو نہیں پھر جب آخری رکوع آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسَعَ آیَاتِ بَيَّنَات فَسَلْ بَنِي اسرائیلَ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْخُورَ اب وہ فیرون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے نو نشانیاں لے کے آئے فیرون نے کہا موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں تجھ پر جادو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے ترکی پر ترکی جواب دیا کہ لَقَدْ آلِمْ تَمَا آنزَلَ تُو اوپر سے بن رہا ہے فیرون تجھے پتہ ہے یہ نہیں ہوتا رہی مگر آسمان اور زمین کے رب نے ہوتا رہی یہ دیرا بیانیاں ہے جو تُو بنا رہے لوگوں کے سامنے اصل میں تجھے حقیقت معلوم ہے وَإِنِّي لَاظُنُّكَ يَا فِرَعَوْنُ مَسْبُورَ اور اے فیرون مجھے یقین ہے کہ تُو برباد ہوگا کیوں جب آپ جھوٹ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جھوٹ آپ کی بربادی کی علامت ہے حضور نے فرمایا صدق سچائی وہ چیز ہے جو نجات دیتی ہے جھوٹ وہ شئے ہیں جو ہلاک کرتی ہے تو جھوٹ تُو نے بول لیا تو یہ ہلاکت تیری کبندوبست ہو گیا کتنا وقت لگتا ہے وہ ہلاکتا ہے لیکن تُو بچے گا فَإِرَادَ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فیرون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ دے جیسے آج اسرائیل ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ فلسطینیوں کو اکھاڑ کے پھینک دے تو یہ ارادہ کبھی فیرون نے کیا تھا فَإِرَادَ نَا هُو تو ہم نے اسے پر رکھ کر دیا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کون الارد جا کے اس زمین میں آباد ہو جاؤ لیکن اس کے وہ کوئی سو سال بعد ہی جا کے وہاں پر آباد ہوئے تھے اور یہ جو دعود علیہ السلام والا واقعہ یہ تو تین سو سال بعد کا ہے اس واقعے کے تین سو سال بعد یعنی یہ جو جا کے وہاں پر آباد ہو جاؤ وہاں استقام انہیں اس حکم کے تین سو سال بعد ملا ہے اب اس کے بعد اگلی آخری بات آگئی فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآَخِرَةَ اب آپ سمجھ لیے یعنی وہ بیچ میں جا کے آباد ہو جاؤ وہ دو اپس این ڈاؤنز آ چکے یہ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہے اب قرآن مجید کسی آخری وعدے کی بات کر رہا ہے یہ پیشنگ ہوئی ہے یہ ماضی کی خبر نہیں ہے یہ مستقبل کی خبر ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے کہ ابھی تم ڈائیسپورہ میں ہو لیکن وہ جب آخری دور آئے گا جے نا بکم لفیفہ ہم تمہیں لپیٹ کے واپس کے آئے اب آپ دیکھیں کہ یہ انیس سو سترہ ہے جب وہ واپس آنا شروع ہوئی انیس سو اٹھالیس میں مملکت اسرائیل کا باقائدہ جو انوسمنٹ ہوگی سرسٹھ میں اس کی توسیہ ہوگی تریتر میں اس میں مزید اضافہ ہو گیا اب وہ اپنے ارادے کے مطابق اصل میں عظیم تر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اس بات کو سمجھیں عظیم تر اسرائیل کیا ہے گریٹر اسرائیل یہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ حضرت سلمان علیہ السلام کو ذہن میں لائیں وہ بھی تو انہی کے سلسلے کے بادشاہ تھے خلیفہ تھے تو یمن ان کے قبضے میں تھا یا نہیں ہے ملکہ سبا قرآن میں ذکر ہے نا کہ وہ یمن کی ملکہ وہ بھی ان کے آگے تسلیم ہوگئی تھی اچھا مدینہ میں ان کے تین کو بھی لے آباد تھے یہ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے خیبر ان کے پاس تھا یا نہیں تھا اچھا مصر میں وہ رہ کے آئے ہیں یا نہیں رہ کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام کے دور میں تو ان کا کلیم یہ سارے علاقے ہیں مدینہ بھی ہیں سعودی عرب کے بھی بہت سے علاقے ہیں وہ جو خاص طور پر یہ جو اب وہ نیوم سیٹی براہ بنا رہے ہیں نا جو یہ صدوم اور امورہ کے علاقے بورہ مردار کے ساتھ ساتھ جو آنکہ بورہ اخمر کے ساتھ پٹی لگتی ہے جس کے اس طرح مصر کا وہ شیخ الشرم ہے جو کیا یہی نام ہے شرم الشیخ جو ہے جو ان کا شہر ہے تو یہ ادھر تک یہ سارے علاقے وہ کلیم کر رہے ہیں بلکہ سوڈان کے بھی بازی سوکی ان کی وہ ہیں اب آپ سوچیں اس وقت ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آتی اگر وہ یہ بنانے چل پڑے ہیں تو کوئی رکاوٹ ہیں مسلمان دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ویسٹ میں ہے امریکہ نہیں چاہتا اور اس کے اپنے بفادات ہیں جس کے تحت وہ یہ نہیں چاہتا کہ ابھی یہ کام کریں یہ امریکہ چاہیں تو روس نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو اور چائنہ نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو اب ایک جنگ نے نئی صورت اختیار کر لی ہے وہ صورت کیا ہے وہ صورت یہ ہے کہ دیکھیں یہ علاقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسٹ و سٹریٹ کا ہمیشہ سے مرکز ہے اب اگر سی پیک بنتا ہے تو یہ علاقہ اگر امریکی قبضے میں ہوتا ہے تو مو بند سی پیک کا مو بند ادھر سے تو آپ لے گئے چاہیں لیکن ادھر آگے تو سنیرے سیویز پر کون بیٹھا ہوگا جو روم ہے اس کے کنارے پر کون بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا امکانات کم کر دے اچھا یہ جو انڈیا نے جو کوریڈور کا سوچا تھا انڈیا یورپ میڈل ایسٹ کوریڈ اکنومک کوریڈور یہ کدھر سے گزرے ہیں اس نے بھی تو ادھر ہی سے گزرنا ہے اب اصل میں اس وقت جو آکے پیچھا پڑ گیا ہوا ہے بیسیکلی یہ ہے جس نے اسرائیل کو بہت سے اعتبارات سے محدود کر دیا ہے یہ جنگ کا نیاز سیناریو ہے اور اس میں چائنہ پہلی دفعہ انوال بھی ہو گئے ہیں چائنہ نے کبھی کسی سی میں اس طرح سے اگریشن کے ساتھ بیڑے نہیں بھیجے ہیں جیسے کہ اس وقت امریکی بیڑے وہاں پہ آئے ہیں تو چائنہ نے بھی میڈیٹیرین میں اپنے بیڑے بھیج دیئے ہیں دنیا حران ہے کہ یہ چائنہ نے کیا کیا چائنہ اس سے پہلے اس طرح کی کبھی اس نے اگریشن نہیں دکھائی روس نے بلیکسی کے فارورٹ پوزیشن پہ اپنی نیوی بھیج دیئے یہ جو بڑھ بڑھ رہا ہے اس کو سمجھیں اللہ لے آیا اسرائیل جو ہے جو کچھ کر رہا ہے ہم مسلمان بلکل بے جان ہو چکے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کوئی مضامت اگر اسے کوئی ڈر ہے تو ویسٹ کا ہے اور ویسٹ کی زیادہ تر رائے امہ کا ہے اور آپ دیکھیں وہاں کی حکومتیں اگر پوری طرح اس کے ساتھ ہیں تو وہاں کی عوام جو ہیں وہ مضامت کر رہے ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہودی جو اصل یہودی ہیں وہ بھی مظاہروں میں مسلمانوں کا ساتھ رہے ہیں اب آپ اس چیز کی طرف آ جائیں یہ بھی نکتہ سمجھ لیں کہ جو اسرائیل کے نام سے جو قابل رجیم ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو قابل بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہودی نہیں ہیں یہ زائنسٹ دیکھیں زائنسٹ جو ہیں یہودی بھی ہو سکتا ہے زائنسٹ کرسچن بھی ہو سکتا ہے مسلم بھی ہو سکتا ہے جو ریاست سہون کا حامی ہو اور ہیں تو وہ بھی زائنسٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ عشق نازی یہودی ہیں ان کی نسل یہودیوں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے نہیں ملے یہ سامی نہیں ہیں یہ عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں انہیں تھرٹینتھ ٹرائب کہتے ہیں اور ان کا جو علاقہ خزارہ خزارین ٹرائبز جو ہیں وہی خزارین ٹرائب ہیں جو وائٹ انگلو سکسن ہیں وہ پروٹیسٹٹ ہو گئے یہ یہودی ہو گئے نسل ہے کہ مذہب مختلف کر لیا اور یہ ان کے اطاعت کی بنیاد یہ ہے مذہب بنیاد مذہب کی بنیاد پر انہوں نے یہودیوں کو عیسائیوں کو مسلمانوں کو بے وقوع بنائے ہوئے جیسے کوئی بھی سیاسی رینما مذہب کا کارڈ کھیلتا ہے ان اشکنازی یہودیوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا ہے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے اور کیوں جو اس وقت کی دنیا کی تجارت تھی وہ اشکنازی یعنی یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن ہیں انہوں نے اپنے مٹھی میں لے دی اس جگہ کے اوپر دیکھیں یہ مقدس آتھ ہیں یہ مقدس جگہوں کے اوپر آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے مسلمان ریزسٹ کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں پھر پوری دنیا میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ایک طرف لاکھے آل سعود کو بیٹھائیں گے عید و پیمان کر کے اور دوسری طرف پھر یہ ہوگا کہ کوئی اپنا بیٹھا ہو وہاں قریب لیکن اس کے وہ کور دینا پڑا یہودیت کا وہ کور یہودیت کا دے دیا گیا حقیقت میں وہ یہودی نہیں ہیں یہ امریکی چھونی ہیں جو یہاں پر قائم ہے یہ امریکی فارورڈ پوسٹ ہے اور یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی ملک ہے یہ امریکہ کا بیڑا سمجھو یہ پوزیشن اس لیے ہے اس کی کہ یہ اس تجارتی رستے کو محفوظ رکھنے کی امریکی چھونی ہے لیکن اب اس کے لیے ایک سیریس تھرڈ پیدا ہو چکا ہو ہے چائنہ اور روس کی طرف سے اور اس میں اب یہ دیکھئے جو چیز میں نے پہلے عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے بس میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن کسی اور کوئی صورت بن رہی ہے اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو اس طرف لے کے جاؤں کہ کرسچن لیٹریچر میں بھی ایک بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے اسے وہ آرمگڈان کہتے ہیں ہر مجدون کہتے ہیں ہم اسے وہ اپنے لیٹریچر میں اسے آرمگڈان کہتے ہیں اچھا اس وقت دنیا میں بڑے سینئر قسم کے انیلسٹ جو ہیں وہ تھرڈ ورڈ وار کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تیسری جنگ عظیم کی باتیں شروع ہو گئے ہم سوئے ہوئے ہیں ہم آرام سے چینس ہیں لیکن دنیا میں یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں بڑی کل جو آج ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ رات انڈیا نے پاکستان کے اوپر فائر کھولا ہے ہیوی گن کا کھولا ہے ہم نے تو خبر دینا بھی کسا وہ یہ ہوا وہ ہوا کریں یعنی ہمیں خبریں دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے دنیا سے خبریں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں تو یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جی دوہزار تیس میں چائنہ امریکہ سے بڑی ایکنومک پاور بن جائی ہے اب آپ خود قیاس کیجئے کہ دنیا میں کوئی اپنے سے کسی کو یوں بڑا ہونے دیتا ہے بزار میں بیٹھا ہوا دکاندار بھی کسی دوسرے دکاندار کو بڑا نہیں ہونے دیتا ہے وہ بھی پولیس والوں سے مل کے کوئی کیس کرا دے گا کوئی بجلی والوں سے مل کے شارٹ سرکٹ کرا دے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھ سے کسی دوسرے کی دکان آگے نکل جائے کوئی جہڑا کرا دے گا امریکہ آرام سے سندہ بیٹھا رہے گا اور چائنا جو ہے اس سے آگے نکل جائے یہ اس وقت اصل میں گیم یہاں پہنچ چکے اب میں آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سنا دوں قرآن مجید نے اس جنگ عظیم جسے یہ آرمگرڈان کہتے ہیں اس کے قریب ترین جو الفاظ ہیں وہ سورہ کاف میں آئے ہیں لیونزرہ باسن شدیدن تاکہ خبردار کر دے ان کو ایک سخت جنگ سے یہ وہ ترجمہ ہے جو مناظر حسن گیدانی نے کیا ہے میں وہ اختیار کروں اور بھی لوگ انہیں ترجمہ کی اچھا جو اور ترجمہ ہیں ان کی بھی تطبیق ہے یعنی جنگ بھی تو عذاب ہی ہوتا ہے باقیوں نے اس کو عذاب ترجمہ کیا ہے تو جنگ عذاب نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ تو فلسطینیوں سے پوچھ لے کشمیریوں سے پوچھ لے افغانوں سے پوچھ لے لیونزرہ باسن شدیدن تاکہ وہ انہیں ایک سخت جنگ یا سخت عذاب یعنی دونوں باتیں ایک ہی ہیں ان سے خبردار کرتے ہیں یہ جنگ ہوگی کدہ سے مطلع دن ہو خاص اللہ کی طرف سے مصفت کرتا ہو آپ نے علم لدنی تو سنا ہوگا ایک علم ہوتا ہے جو اسباب یعنی ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سکول میں حاصل ہوتا ہے ایک علم ہوتا ہے جو اللہ ڈال دے اندر وہ میند نہ کرنی پڑے یہ علم لدنی ہے اسی طرح ایک رحمت لدنی کا بھی ذکر آیا ہے وہ کیا ہوتی ہے بظاہر جینے کے کوئی اسباب نہ رہیں لیکن اللہ تین سو سال غار میں زندہ رکھے یہ رحمت لدنی ہے ویسے تو جینہ وہ بھی رحمت یہ ہے لیکن رحمت لدنی اس سے اگلی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ نکل آئی یہ رحمت لدنی ہے اسی طرح جب حضرت زکریہ نے بیٹا مانگا تھا تو انہوں نے ولیم من لدن کا اپنے پاس سے ولی اتا کیوں بی بی باں جائے اس کو تو ہو نہیں سکتا یعنی اسباب نہیں ہیں جہاں اسباب ختم ہو جائے اسباب سے ہٹ کر کچھ ہو تو وہ لدنی ہوتا ہے اب اس پر آپ کیاس کریں جنگ لدنی کیا ہوگی ایران نہ لڑنا چاہے چائنا نہ لڑنا چاہے روس نہ لڑنا چاہے امریکہ نہ لڑنا چاہے کوئی نہ لڑنا چاہے اللہ جب چاہے گا تو ہو جائے گی اسباب جمع ہو جائیں گے اور یہ اسباب جمع ہو رہے ہیں یہ ضرورت بن جاتی ہے جہاں گیپ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو فل کرنا پڑتے ہیں اور چیزیں اسی طرح بڑھتے 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 وہ جو سرو بال افیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ تک آپ کو پہنچا دیتا ہے دنیا ادھر بڑھ رہی اور اردگرد اس کے جو ہے نا وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور ایک بات تیع ہے یہ یہ نیل کے سائل سے لے کے دعبہ خاک کاشکر اگر نیل کے سائل پر گڑھ بڑھ ہوگی تو خاک کاشکر کے کردگیز بھی امن نہیں ہو سکتا یہ جغرافیاں مجبور کرتا ہے جو چیزوں کو بڑھانے میں اور آپ سوچیں کہ اگر وہاں وہ سارا یہ تجارتی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے تو اگر پاکستان چائنہ کا پارٹنر بنے گا تو امریکہ تھنڈے پیٹوں پرداشت نہیں کرے گا اگر پاکستان چائنہ کا پارٹنر بنے گا تو انڈیا تھنڈے پیٹوں پرداشت نہیں کرے گا انڈیا اور امریکہ نیچرل الائی ہوں گے اور یہ جب وار تھیکٹر کھلتا ہے تو وہ ضرورت بنتی ہے کہ دوسری جگہ بھی کھولو تسری جگہ بھی کھولو حاصل یہ ہے کہ ہم اصل میں جسے آر مگرڈان کہا گیا ہے یا جسے قرآن نے جنگ لدنی کہا ہے یا جسے حدیث میں الملخمت العزمہ کہا گیا ہے پورے چپٹرز ہیں باب الفتن کے اندر باب الملاحم وہ جنگیں جو گوشت اڑائیں گے لخم گوشت کو کہتے ہیں ملاخم مرخم اصل میں وہ قسائی کی دکان ہوتی ہے مرخمہ کیمہ کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں یعنی نو انسانی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی کروڑوں لوگ مریں گے یہ والی جنگیں جو ہوں گی اس کا ایک نقشہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ ہے کہ اگر کسی کے سو بیٹے ہوں گے تو نینانوے اس جنگ میں کام آ جائیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لاشیں ہوں گی زمین کے اوپر ان کا تافرن پھیل جائے گا یہ تافرن پھیلنا میں وہ فلندے بلینکس کر رہا ہوں لاشوں کا تو ذکر حضور نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اثر میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک پرندہ اڑے گا اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی تھک آر کر گیرے گا تو لاشوں ہی پر گیرے گا وہ میں نے بیچ میں گیپ اس لیے پھر کیا ہے کہ یہ کوئی نفیس پرندہ ہوگا جو بدبو پہ نہیں بیٹھنا چاہے گا وہ اڑتا چلا جائے گا تاکہ کہیں سے اس علاقے سے نکل جائے لیکن وہ نکل نہیں سکے گا اتنا بڑا ایریا لاشوں سے پٹا ہوا ہوگا یہ نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیجا اب اس کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ سنیں وَيْلُ لِلْ عَرَبْ مِنْ شَرْرِنْ قَدِقْ تَرَبْ ہلاکت و بربادی ہے ربوں کے لیے اس شہر میں جو بہت نزدیک آ چکا ہے یہ اب ہم دیکھیں جذباتی باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کس شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھئے تو یہ وقت ہمیں جذبات میں آکے بنی اسرائیل کی طرح رومیوں کو چھیڑنے کا نہیں ہے میری بات شاید آپ کو نہ پسند آئے لیکن میں آپ نے مجھے بلائیاں آپ نے تکلیف کی اور یہاں پہ موجود ہیں میں آپ سمجھتا ہوں کہ میری خیر خائی کا تقاضی یہ ہے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں جو مجھے قرآن و عدیس سے سمجھ میں آتی ہے یہ سارے حالات جو بنے یہ جو ہماری بیبسی کی تصویر میں نے آپ کے سامنے کھینچی یہ کسی قوم پر مسلمان قوم پر اسی وقت تاری ہوتی ہے جب وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھی وہ دائیں سے آئے تو مار پڑے بائیں سے آئے مار پڑے آگے سے آئے تو مار پڑے پیچھے سے آٹے تو مار پڑے اس کے لئے کوئی آپشن باقی نہ بچے کسی قوم کے لئے جب کوئی آپشن باقی نہ بچے کسی قوم کے لئے جب کوئی آپشن باقی نہ بچے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کی گریف میں آگئی ہے اب سوال ہے کیوں آگئے ہیں تو یہ خود ایک بڑا مکمل موضوع ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت زمین کے اوپر ہم سے بڑا مجرم اندلاقہ کوئی نہیں ہے آپ سمجھتے ہوں گے امریکی ہیں یہودی ہیں میں بتاتا ہوں ہمیں کیوں ہیں دنیا عدل کے پیچھے کروڑوں قربانیاں دے چکی ہیں فرانس میں اقلاب جو آیا انسانوں نے قربانیاں دیں عدل کے لئے آیا عدل ملا نہیں کیونکہ انسانی عقل سے وہ چیز بلند تھی اس تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی تھی خواہش عقل کی عدل کی فطرت میں موجود ہے لیکن عدل حاصل کیسے ہوگا اور عدل ہے کیا یہ شریعت بتائی دی وہ میزان ہمارے پاس ہم نے چھپا لی لوگ اس کی خواہش میں مارے مارے پھر رہے ہیں مر رہے ہیں فرانس میں انقلاب آیا تو روس میں انقلاب آیا کروڑوں لوگ یہاں مارے گئے عدل پھر بھی نہیں آیا عدل کس کے پاس جن کے پاس ہے وہ چھوانچ چھپا کے بیٹھے ہیں اللہ 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 اندلہ کتاب والمیزان اللہ وہ ہے اس نے کتاب اتاری تو ساتھ میزان بھی اتاری وہ میزان ہمارے پاس ہے وہی اللہ جس نے الہدا دے کے محمد الرسول اللہ کو بیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الحق بھی دے کے بیجا عدلانہ نظام ایک سسٹم آف سوشل جسٹس وہ دے کے بیجا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ ہم نے کتاب بھی اتاری وَاَنزَلَّا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَان بھی اتاری لِيَقُومَ النَّاسُ بِلْقِس تمام انسان انساق پر کھڑے ہو جائیں حضرت سعید بن ابی وقاص جب ایران پر عمل آور ہوئے ایرانیوں نے پوچھا کیوں آئے ہو خراج چاہیے تو دے دیتے ہیں لڑ بڑھ کے کیا حاصل انہیں انہیں کہا نہیں ہم اس لیے نہیں آئیں ہم تو آئیں لِيُخْرِجَ النَّاسُ لِيُخْرِجَ النَّاسُ تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں مِنْ ذُلَمَاتِ الْجَاہِلِيَةِ الْاَنُورِ الْاِیْمَانِ جہالت کے اندیاروں سے رکار کر ایمان کی روشنی میں دائیں وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ الْا عَدْرِ الْاِسْلَامِ اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دی رہا کر اسلام کے عجل میں دیکھیں یہ لے کے ہم آئیں اور آپ کو دینے آئیں ہم آپ سے چھننے نہیں آئے آپ کو سرو کرنے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیس سال میند کر دی آج جو انسان کی خواہش ہے نا ریاست تو وہ ماں جیسی ماں جیسی ریاست قائم کر دی یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ آپ جا کے مستشریقین کو پڑھئے جو حضور کے دشمن ہیں وہ ان کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ انسانی اخوت کے مساوات کے بھائی چارے کے واز تو ہمیں عیسی ابن مریم کے ہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ تسلیم کیے بینات چارہ نہیں کہ از اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے یہ غیروں کی دعائی ہے یہ دین ہم نے چھپا دیا اس کو چھپانے کا جنم کتنا بڑا جنم ہے دیکھیں چھپانا تو بہت بڑی بات ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی اور اسے چھپائے یہ اللہ کے دین کی گواہی تھی ہمارے پاس جو ہم نے چھپائی دوسری بات اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سورہ الفلامی مسجدہ میں آیا پھر وہ اسے اراز کر گیا آگے الفاظیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے اب مجھے بتائیں یہ مجرم عیسائی ہیں مجھے بتائیں یہ مجرم یہودی ہیں ان کو تو نہیں قرآن سے سمجھایا گیا قرآن کی امانت کس کے سپورٹ کی گئی ہے اس کا امین کسے بنایا گیا ہے اس نے تمہیں چنا ہے اللہ نے تمہیں چنا ہے لیاکون الرسول شہیدن علیکم تاکہ رسول تم پر گواہ بنے وَتَّقُونَ شَهْدَا النَّاسِ اور تم سارے لوگوں پر گواہ بنو اس نے تمہیں چنا ہے سُمَّ عُوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے تمام انسانوں میں سے چنا میں کہتا ہوں ہمیں مسلمان پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا ہمیں اپنے انتخاب سے تو مسلمان نہیں پیدا ہوئے وہ ہمیں یہودی بھی پیدا کر سکتا تھا عیسائی بھی پیدا کر سکتا تھا ہندو سکھ بھی پیدا کر سکتا تھا تو اس نے ہمیں چنا ہے بطور مسلمان تو کتاب کی وراست کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے تو ہمیں سمجھایا گیا کتاب کے ذریعے سے اور ہم اگر اس کتاب سے عراز کریں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کون ایسے مجرموں سے ہم نے کام دیں گے اور سورہ کاف میں فرمایا کہ جو عراز کرے فہار ازا انہا پھر بھی عراز کر گیا قرآن سے سمجھایا اور عراز کر گیا ان کے دلوں پر ہم ایسا زنگ اور ایسا پردہ چڑھا دیں گے انہیں بات آئندہ سمجھ نہیں آئے گی مت ماری جائے گی ان کی یہ مت کبھی ماری گئی تھی یہودیوں کی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور آج ہم اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ پھینکے ہوئے ہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ اقبال نے کوئی ایسا یہ شیر نہیں ہے یہ قرآنِ مجید کی ان تعلیمات کا لبِ لُباب ہے خلاصہ ہے بَزَبَانِ اردو یہ ان آیات کی بویہ تشریح ہے جو کی گئی ہے وہی سورہ بنی اسرائیل جس کا پہلے رکوب کی آیات میں نے آپ کو سنائیں اس کے بعد بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کیا دیکھو یہ جو تمہیں مار پڑی وَإِنْ أَخْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لِنَاً فُوسِكُمْ بنائی کروگے تو فائدہ اٹھاؤ گے وَإِنْ أَخْسَنْتُمْ وَنَا فَرْمَنِي کی روش اتھیار کروگے فَالَحَا اس کا وَبَال تم پر پڑے گا اور آگے جا کے کیا کہا اب محمد آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دو دفعہ مار کھا لیے اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر تم نے سرکشی والی روش کا یادہ کیا ادھنا ہم بھی مارگ مارنے والی روش کا یادہ کریں گے اور اگر تم رحم میں آنا چاہتے ہو تو ذریعہ کیا ہے یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے رستے کی طرف انمائی کرتے ہیں آؤں اب قرآن کے دامن رحمت میں پناہ لو عذاب سے بچ جاؤ گے آج قرآن ہمیں پکار رہا ہے بہت عجیب الفاظ آئے ہیں سورہ کا حضور سے وہ پورا قصہ جو اصحاب کاف کا سنا کرنا ہے اسے کنکلوٹ کس پہ کیا ہے اے نبی آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی آیات اتاری گئی ہیں اس میں سے تلاوت کیجئے یہ مکی دور کا اختیطان ہے مکہ میں حضور کی قتل کا فیصلہ ہو چکا ہوئے ہیں یہ اس دور میں آیات نازل ہو رہی ہیں آپ کے لیے جو ہیں تقویت کا ذریعہ کیا ہیں اللہ کی آیات ہیں جو آپ پر اتری ہیں اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں کوئی سپر پاور اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی کوئی مخالف اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا لا مبدلہ لکلماتی ولن تجدہ من دونہی ملتخدہ اے نبی آپ اس کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گانا پائیں اپنے لیے کوئی پناہ گانا پائیں یہاں جو ضمیر ہیں مجرور اس کو آپ لوٹا سکتے ہیں اللہ کی طرف بھی اور قرآن کی طرف بھی دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے جدر بھی لوٹیں مفہومے کرے گا اس لئے کہ اللہ کی پناہ میں آنا بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ یہ سورہ حج کے آخر میں آیا اور سورہ آل عمران میں کہایا اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن ہے اچھا اللہ سے چمٹے تو کیسے چمٹے ہیں قرآن سے چمٹیں گے تو اللہ سے چمٹے ہو تو گویا آپ کے لیے یعنی پورے اصحاب کاف کے تناظر میں دیکھیں انہوں نے تو پناہ مل گئی تھی کاف میں آپ کو پناہ مل سکتی ہے صرف قرآن میں اب آپ کو وہ شیر سمجھ میں آیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مسلمان کے لیے پناہ صرف قرآن میں اس کے علاوہ ہو لیکن قرآن میں پناہ کا مطلب کیا ہے دیکھئے دو مطلب اب سمجھنے جب حملہ ہوا مسلمانوں پر بغداد پر حملہ ہوا تو ختم بخاری شریف کا جو فیصلہ کیا گیا دفاع کے لیے ختم بخاری شریف اور ختم بخاری شریف ختم ہونے سے پہلے مملکت پہلے ختم ہو گئی تھی آج اگر آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی فلانی صورت پڑھ کے تو دم کرو فلسطینیوں کے لیے فلانی صورت پڑھ کے یہ قرآن سے تعلق کا مطلب نہیں ہے قرآن سے تعلق کا مطلب یہ ہے ایک تو یقین ہو کامل کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنائیں کہ اس کی تلاوت کی جائے اچھا تلاوت ایک تو ہوتی ہے صبح پاو پڑھ لیا یہ نہیں جو قرآن کے اختتام کی دوا ہے ختم قرآن کی دوا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے دن اور رات کے اطراف میں پڑھیں یعنی راتوں کو بھی پڑھا جائے دن کو بھی پڑھا جائے یعنی وہ جسے کہا نا ذکر ہر وقت حالت ہے ذکر میں رہو تو اب ذکر قرآن ہے اس سے زبانیں ہر وقت تر رہے ہیں ہر وقت اس پہ غور و فکر چاری جائے یہ تعلق بنے گا اس کے ساتھ اس کو مفہوم کو سمجھا جائے اچھا یہ ہم نے مفہوم بھی سمجھ لیا ہم نے پڑھنا بھی لیا سارا کچھ کر لیا اگر عمل نہ کریں تو تعلق ہے اور آخری ذمہ داری پھری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یعنی خود پہلین یعنی خود مانا جائے اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یہ وہ شنٹر پروائیڈ کر دے گا اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال نکا نہیں کر سکتی اب آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی اس سے مو موڑ کے اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے تو اس وقت کے صورتحال یہ ہے اچھا اب جو ہونے جا رہا ہے میں نے وقت تو آپ کا لے لیا لیکن ایک نکتہ ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں دیکھیں دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے سے پہلے اللہ کی سنت ہے کہ وہ وار نہیں دیتا ہے وہ سمجھاتا ہے اس کے بغیر اللہ نہیں کرتا عذابِ علیم آنے سے پہلے انہیں سمجھا دو خبردان کر دو اب نبی تو کوئی نہیں آئے اچھا یہ بھی ہے ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بیج کے سمجھانا دیں لیکن اب تو رسول کوئی نہیں آئے گا اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا اب کیا ہے اب یہ ہے کہ حضور نے بتایا کہ اس عمت میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو دین کو تازہ کرتے رہیں گے ہر صدی میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوگا جو دین کو تازہ کرتا رہے گا اثرِ نو اس کو اگر اس پر کوئی پڑ گئی ہے گرد تو جار جوڑ کے تاکی مار کے آپ کو اثر دین دکھاتا رہے گا ہمارے ہاں جن لوگوں نے ہمیں توجہ دیلائی نظامِ عدل کو قائم کرنے کی علماء اکبار کی شخصیت ہے اور علماء میں بھی ایسے بہت سے اٹھے کہ جنہوں نے دین کے اس پیلو کو اجاگر کیا لیکن بحثیت مجموعی ہماری روش ان علف کو ہم نے بیرے کانوں سے سنا ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنایا لیکن اس ملک کے اندر ہم نے وہی سارا مغربی نظام جاری کر دیا جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ اچھیو نہیں کیا وہ دنیا کو کوئی لائٹ آوس بنا کے نہیں دکھا عدل کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے ہم نے نہیں پیش کیا مارڈل نہیں پیش کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے اتمامِ حجت تھا علماء اکبار کوئی معمولی شخصیت نہیں اور اس کا پیغام کوئی معمولی نہیں ہر طرف پھیلا ہے ایران تک پھیلا ہے یہ ترکمنستان اور ان سارے علاقوں تک پھیلا ہے فارسی میں ان کا کلام بہت زیادہ ہے پاکستان کے تو خیل وہ تھے اردو میں سارا کلام ہیں ہر طرف لوگ متاثر اردو دان تب کا متاثر ہوا عرب نے بھی لوگ اخوان کی کتنی بڑی تحریک اٹھی انہوں نے اسی چیز کی طرف بلایا تھا حسن البنہ ہیں سید کتب ہیں کیا کیا عربوں نے ان کے ساتھ اور کیا کیا یہاں جو ہندی مسلمان ہیں انہوں نے سارے لیٹریچر کے ساتھ سب پڑا سنا اور پیٹ کے پیچھے اگر مسلمان یہ کر لیتے تو پوری دنیا اس آرمگرڈان سے بچ جاتی اس عذاب عظیم سے بچ جاتی اس بات سے شدید سے بچ جاتی لیکن تقدیر تھی یہ تو ہونا ہی تھا مسلمانوں نے کہا نہیں دھرے تو اب یہ ہے کہ آگے ہونے جا رہا ہے تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے مقصد تھا سب یا وہ عزیز نو علیہ السلام بیجے عذاب تو پھر بھی آ گیا یہاں بھی اگر وہ آرمگرڈان ہونی ہی تھی تو یہ ساری اتنی محنت کیوں ہوئی تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو اپنا آپ بچا سکتا ہے وہ بچا دے وہ فیصلہ تو نہیں بدلتا ہے لیکن افراد اپنے آپ کو بدل کے اپنی دنیا اور آخرت سمار سکتے ہیں تو میں اس حوالے سے دو چیزیں آپ کے سامنے ارز کر دوں مسلمانوں کے اس جرم کی ایک تلافیہ بنے کہ وہ مظلومہ نہ مارے جائیں جیسے آپ فلسطین میں ہو رہا ہے تو کم از کم چلے دنیا تو بگڑ گئی آخرت سمرنے کا امکان پر جاؤ گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے اسباب اور اسباب سے مران میرا ایٹمی پاور بننا نہیں ہے اسباب کا مطلب ہے بنیانے مرسوس بننا بنیانے مرسوس ایک امیر کی قیادت میں ہم وہ بھی نہیں ہیں نا اٹھاون ملک ہیں ہمارے یعنی اللہ کی طرف سے دیکھیں نا نیچے ملکے تو مسلمان اٹھاون بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہیں سیاسی تقسیم مذہبی تقسیم سے بڑھ کریں بریلوی سے دیوبندی ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا دل چاہئے یہ مسجد چھوڑ کے اس مسجد میں چلے جائیں لیکن پاکستان سے ایران جانے کے لیے باقیدہ ویزے کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے تو بڑی تقسیم کونسی ہے تفرقہ بڑا کونسا ہے سیاسی تفرقہ بڑا تفرقہ ہے مذہبی تفرقے کے مقابلے ایران اور ایران آپس میں جس طرح لڑکے مارا ہے ایک دوسرے کو کبھی بریلوی دیوبندیوں نے ایک دوسرے کو اس طرح نہیں مارا ہے یہ میں سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں یہ بڑی تقسیم ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ایک بنیان مرسوس ایک مٹھی نہیں بنتے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی اب یہ والی وہ چیزے جو بلڈوزر پھرے گا یہ مسلمانوں کو ایک مٹھی بھی بنائے گا لہذا وہ واقعات بھی ہیں جس میں پھر ایک لیڈرشپ بھی آئے گی جس میں حضرت مہدی کا ذکر ہے وہ پھر سلسلہ چلے گا وہ حضرت مسیح علیہ السلام تک پہنچے گا پھر یاجوج ماجوج آئیں گے اللہ کی نصرت آئے گی پھر یہ پورے گلوب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے غالب ہونا ہے تو اس پروسس کی شروعات ہو چکی ہے ہم اس دور میں داخل ہو چکی ہیں یہ اب گھٹنے والی بات نہیں ہے آگے بڑھنے والی باتیں ہمیں غافلوں کی طرح موت کا انتظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اب وہ آئے تھے نا قرآن مجید کی فَفِرُّوا إِلَ اللَّهِ دھوڑو اللہ کی طرف اب اللہ کی طرف دھوڑنے کا وقت آگیا ہے یہ نہیں کہ چلے میں یہ کام کرلوں پھر اس کے بعد توبہ کرلوں گا وہ کرلوں اس کے بعد توبہ کرلوں گا پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سیدھا کریں یہ جو اس طرح کے لوگ موتدبے تعداد میں جب ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آیا کرتے ہیں اور جب ریاست کی صدا پہ وہ تبدیلی آ جائے گی آج اگر کسی ایک مسلمان ملک سائزیبل مسلمان ملک میں حقیقی اسلامی نظام اگر آ جاتا ہے آپ یقین مانیں جیسے آج لوگ فلسطینیوں کے لیے مغرب میں مظاہرے کر رہے ہیں یہ لوگ اس نظام کے لیے اپنے ملکوں میں مظاہرے کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں وہ والا نظام چاہیے اگر ہم نے جمہوریت اختیار کیے ہیں تو بہتر نظام سمجھ کے اختیار کیے ہیں اگر لاتینی امریکہ میں لوگوں نے مارکسزم اختیار کر لیا تھا تو بہتر نظام سمجھ کے اختیار کر لیا تھا آج ہم کہتے ہیں اسلام سب سے بہتر نظام ہے اگر وہ کر کے دنیا کو دکھا دیں تو دنیا کیوں نہیں اس کی طرف آئے گی اب آپ سمجھیں کہ جنم کی نویت اتنی بڑی ہے تو اس لیے ہمیں اس اپنے جرم کو سمجھنا چاہیے نمازیں روزیں یہ الادہ چیزیں ہیں لیکن یہ اجتماعی ذمہ داری تھی جو ہمارے اوپر تھی بحیثیت امت حضور کے بعد حضور کی ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر امت کی یہ ذمہ داری لگی تھی اس سے ہم نے انعراف کیا ہے اس لیے اب اس کا کفارہ ہے جو جانے دے کے ادا کرنا پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے مرتب نہ بنا دے کیونکہ اس دور میں ایسا کچھ ہونا ہے حدیثوں میں آیا ہے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا اور شام کو اگر مومن ہوگا تو رات کو کچھ ایسی انفرمیشن اس تک آئیں گی کہ صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا نئے سے نئے مضامین آئیں گے تھیسز آئیں گے بیانیے آئیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا تو وہ جو میں نے یہ باتیں اس لیے بھی آپ سے کی ہیں کہ حقیقت پسند کل ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئے پتہ نہیں اللہ ہے بھی کے لیے ہوتا ہے نا لزوہ اخزاب میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہہ دیا ما وعدان اللہ ورسولہ اللہ ورورہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے وعدے کیے تھے حضور کی موجودگی میں اس زمانے میں اگر کہہ دیا اب یہ سختیاں آئیں گی تو کتنے مسلمان ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ اور رسول مورویوں نے ماری یہ باتیں کہ فتح ہوگی تو یہ ہوگا کچھ نہیں ہونا یہ سارے مسلمان ختم ہونے جا رہے ہیں تو میرے اسلام کو کسہ ماضی سمجھو تو صبح مومن ہوگا تو شام تک حالات ہوگا کیا تو اسے کافر بنا دیں گے تو یہ چیزیں میں نے اس کی آپ کے سامنے میں کوئی سیڈسٹ بھی ہوں کہ میں اس سے رضب دے رہا ہوں میں نے دل پر جبر کر کے لیے باتیں کی ہیں لیکن کرنے کا مقصد یہ حضور نے بھی آخر کی ہیں تو کیوں کی ہیں تاکہ مشکل وقت میں ہمیں پتہ ہو وہاں پہ بھی آتا ہے نا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے اللہ و رسول نے جھوٹے وعدے کیے تو وہیں کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا ہزا ما وعدان اللہ و رسولہ ہم سے تو اللہ و رسول نے یہی وعدے کیے تھے تو ہمیں اگر پتہ ہوگا تو ثابت قدم رہے گے لیکن بعض وقت پتہ ہو بھی تو ثابت قدم بننا نہیں رہ سکتا جان چیزی ایسی ہے اللہ جب تک ثابت قدم نہ رکھے تو بندہ ثابت قدم نہیں ہو سکتا اس لئے وہ دعا آتی اللہم افریق علینا سبرا وسبت اقدامنا وانصورنا عالا القوم القافرین تو قدم مضبوط اللہ ہی کرے تو ہوں نہیں تو وہ جب جان پہ آتی ہے تو وہ لا شعور بندہ آٹو پہ چلا جاتا ہے جان بچانے والے وہ غوش اسے تب آتی ہے جب اگلے بورٹ پہ پہنچ چکا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی افاظت فرمائے لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے قرآن مجید سے مضبوط ہے قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جھوڑنے کی توفیق عطا فرنا ہے اور ان حالات میں توبہ جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمارا میلان کر دے ہمارا دل اس طرف متوجہ کر دے اقول و قولی حضا و استفر اللہ حلی و لکم و لے سائر المسلمین و المسلمان